Hey guys, Assalamualaikum, this is Rabia Mokni, you're watching me on Drama Cup اور آج ہمارے ساتھ Drama Cup میں کون ہے فطرت نے بہت ہنگامہ مچایا ہوا تھا اور بہت باتیں ہو رہی تھی اور بڑی ڈسکرشنز بھی ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ فطرت کی رائٹر کو انوائٹ کیا جائے اور ہم ان سے بات کریں اور پوچھیں کہ یہ خیال کیسے آیا اور فطرت کے پیچھے کہانی کیا ہے تو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے نوزت سمن Assalamualaikum نوزت Assalamualaikum میں ٹک ٹک آپ بتائیں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں بہت شکریہ کہ تم نے مجھے یاد کیا یہاں بلایا آورنا مومن یہ ہوتا ہے کہ رائٹرز جو ہے بیک اپ ڈا کیمرہ ہوتا ہے تو بہت کم لوگ اس کو یاد کرتے ہیں رائٹر تو کہانی لکھنے کے بعد پیچھے ہو جاتا ہے بہت شکریہ تم نے مجھے یاد کیا نہیں نہیں آپ نے ٹائم دیا اس کے لئے آپ کا شکریہ ہم honoured ہیں اور دوسری بات یہ کہ مجھے تو ہمیشہ رائٹرز سے بات کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے کیونکہ کہانی اور سب جو کچھ بھی ہم سکرین پر دیکھتے ہیں وہ سب ان کا کامال ہوتا ہے وہ ان کی ذہن کی تخلیق ہوتی ہے ان کا ٹائلنٹ ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے پھر دوسرے لوگ ڈائریکٹر ایکٹر پروڈیکشن ٹیم اس کو ہمارے سامنے زندہ کر دیتی ہے بلکل بلکل اس کو کوئی شک نہیں کہ رائٹرز جو ہوتا ہے وہ چند لائنز لکھتا ہے اور کوئی بھی کہانی ہوتی وہ ستروں میں ہوتی ہے لائنز میں ہوتی ہے لیکن اس کو سکرین میں لا کے زندہ کر دینا لوگوں کے ذہن میں ڈال دینا وہ ڈائریکٹر کا کمال ہوتا ہے یا پھر پروڈیسر کا جو اس کو سجا بنا کے دیتا ہے وہ ساری ریکوائرمنٹ اس کی پوری کرتا ہے تو فطرت یہی تھا ایک کہانی تھی میری لیکن اس کو بنایا بہت اچھا اس میں بلا شبہ میں کہوں گی کہ ڈائریکٹر کا بھی ہاتھ ہے پرڈیسر کا بھی ایک کاسٹ کا جس نے ہر کریکٹر کو ہر کریکٹر نے اپنی جگہ بہت اچھا کام کیا یہ تو بات ہے مجھے لگ رہے کہ فطرت نے ایک یہ کام کیا ہے کہ ساری جانے پہنچانے ایکٹرز تھے کوئی اس میں تو شک نہیں ہے اور بہت ٹیلنٹڈ ایکٹرز ہیں ٹیم میں لیکن وہ ایک ان کا نیا رنگ ایک نیا روپ آئی تھی مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کو نظر آیا اور اگدم سے لوگوں کو ہلا دیا اور آپ کا بھی مطلب آپ نے بھی کتنے ڈرامے لکھے ہیں بھروسہ تیرہ پیاری میں اس وقت اس کو کنفیوز کریں بھروسہ تیرے پیار تیرہ تو میرے سوارت اس لیے میں تھوڑا سا جھجک کے بولا تو اس سے پہلے بھی آپ کی کتنے لیکن اس سے ایک لگ رہے جیسے ایک الگ پہچان ملی ہے کیوں کہ ایک ریفریش ہو گیا لیکن آپ تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم فضل پر بات سٹارٹ کریں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیجئے آپ کے فادر ایک بہت بڑے شاعر تھے اور آپ اس سے پہلے لکھتی بھی تھی پروڈکشن میں بھی تھی آپ نے انٹرویو صحافت بھی کی ہوئی ہے تو ایک چھوڑا سا اپنا بتا دیجئے میں مقتصن بتا دیتی ہوں میرا اسٹارٹ تو شاعری سے ہوا تھا میرے والد شاعر تھے اور اردو زبان کے ماہر میرے والد کا نام تھا یوسف علی لائک انہوں نے ہی مجھے مطلب پڑھنا سکھایا تھا اردو لٹریچر میں نے بہت پڑھا بہت پڑھا بچپن سے میں پڑھتی آ رہی ہوں میرے خیال ہے کہ پڑھتے پڑھتے ہی مجھے لکھنے کا شوق ہوا شاعری تو ایک آمد پہ ہو جاتی تھی لیکن نسر لکھنا افثانے یا نویل اس طرح کی چیزیں لکھنے کے لیے آپ کا مطالب ضروری ہے میں نے بہت پڑھا شہر اس لیے پھر مجھے لکھنے کا بھی شوق ہوا یہ مجھے تھوڑا بعد میں پتا چلا پہلے میں شاعری کرتی رہی شہر مجھے خود با خود آ جاتے تھے میں لکے میں والد کو دکھا لیتی تھے اس زمانے میں کالج لائف میں اور اس کے بعد بھی میں مشاعروں میں جاتی رہی اپنے والد کے ساتھ بڑے بڑے مشاعروں میں گئی ہوں کالج کے بھی مشاعریں انورسٹریز کے بھی سارے اٹین کیے مشاعروں کے بعد پھر یہ کی تعلیمی سلسلہ بھی چونکہ جاری تھا اور میں نے وقالت کی تھی میرے والد کا شوق تھا کہ مجھے سیویل جج بنائیں لیکن میں میں نے جب وقالت کی تو اتفاق کے بعد کہ میرے ایکزیم کے فارم پر میری شادی ہوگی میں آگے پڑھا نہیں سکی اور شادی کے بعد بھی ٹائم جانا مشکل تھا تو اس کو بھی جاری نہیں تک سکی تو فارق وقت بہت سارا تھا لکھنے کا شوق تھا تو میرے حزبن نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم گھر بیٹھ کے یہ کام تو کر سکتی ہو اس طرح لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا شاعری تو ویسے ہو جاتی تھی لیکن پھر میں نے افثانیں نوویل ڈائزسٹو میں مختلف تو آپ نے لکھا خواتین میں خواتین پاکیزہ پاکیزہ میں سب میں لکھا ہے سب میں میں لکھا لیکن میں صحافی تھی نہیں مطلب صحافت کا تھا نہیں لیکن میں شوق تھا کہ میں انٹرویز بھی کروں کبھی کسی کا کر کے دیکھوں کیسا ہوتا ہے تو کن کن کا انٹرویو کیا ہوئے آپ نے میرے خیالے میں نے کراچی اسلام آباد لاہور سب جگہ میں جاتی تھی سالانہ میرا ہوتا تھا میرے خیالے اس دور کے تمام آرٹسٹوں کے میں نے انٹرویز کی میرے بک بھی آئی ہے انٹرویز کی میرے خیالے میرے انٹرویز کی تعداد ہزاروں میں ہوگی ماشا اللہ جو میری بک آئی اس میں تقریباً پانچ سو انٹرویز مختلف آرٹسٹوں کے سب سے فیورٹ انٹرویو آپ کا کس آرٹسٹ کے ساتھ میرا بہت زبدست انٹرویو تھا شفی محمد کے ساتھ مرہوم کے ساتھ ان کے ساتھ انٹرویو سے پہلے ایک ایسی بات بھی ہو گئی تھی تو مجھے آج تک یاد رہا کہ میں جب انٹرویو کرنے کے پی ٹی وی کو روچ کا دور تھا آنچ کر رہے تھے سیریل و شگتہ اجاز کے ساتھ تو میں انٹرویو کرنے گئی تو انہوں نے مجھے دیکھا مجھے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں اس وقت میرا سٹارٹ تھا تو میں نے کہا کہ میں لکھتی ہوں رسالوں کے نام میں نے بتا ظاہر ہے اردو جنرلزم کو بھی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی حالانکہ ہماری زبان ہے لیکن اگر اس جگہ کوئی انگلیس میکزین کا ہوتا تو شاید اتنے سوالات نہ کرتا مجھ سے پوچھا میں نے بتا دیا میں نے کہا میں شی کرتی ہوں سٹار ان سٹائل کرتی ہوں سوپر سٹار ڈرس کرتی ہوں تمام میکزین میں کرتی دیا انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے نہیں جواب دیا سامنے ان کے محمود علی کھڑے تھے بہت سینئر آرپس تو اس سے کہنے لگے اب محمود صاحب آپ بتائیں کہ ایسے ایسے جونئر لوگ ہمارے انٹروی لیں گے تو مجھے بہت عجیب لگا مجھے کھڑ سے جیسے جیسے میرا دیل میں جا کے لگا لیکن میں ہاری نہیں اس کے بعد وہ اپنے سین کرنے چلے میں وہیں روکی رہی سیٹ پر بیٹھی رہی کیونکہ میں پی ٹی وی کیا کرتی تھی تمام دراموں کے میں بیٹھی رہی مجھے اور لوگوں سے بھی بات کرنا تھوڑی دیر کے بعد سین ختم وہ آئے محمود علی صاحب تھے وہ تھے دو تین اور آرٹس تھے وہ بات کرنے لگے میں ان کا پاس گئی میں نے کہا کہ شپی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں کہلیں گے ہاں پوچھیں میں نے کہا محمود علی صاحب آپ سے کتنے سیرے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے بہت سینئر ہیں میں نے کہا اگر آپ نے پہلا سینئر ان کے ساتھ کیا کرنے آئے اور انہوں نے کہا ہوتا آپ جیسے جونئر میرا ساتھ کیسے کام کر سکتا ہے تو کیا آپ کر پاتے آج جہاں آپ کھڑے رہ پاتے وہ بلکت چپ ہو گئے انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں جائے انہوں نے بہت بیٹھے میں بھی آتا ہوں ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے بہت معذرت کی مجھ سے بہت ساری بھی کہ اللہ کو نیانت نشیب کرے بہت نفیس انسان تھے بعد اب انسان بات و بات انہوں میں بھی کہہ جاتا ہے کبھی احساس نہیں ہوتا اس کے بعد میری بہت ملاقاتیں ان سے رہی ہیں بہت اچھی طرح نیت بوری نہیں ہوتی لیکن کبھی مجھ سے بات نکل جاتے اور کبھی سیٹ پہ بہت چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں ملکل ہوتا بھین کبھی ملکل ہوتا پھر آپ نے درامی کب لکھنا شروع کیے میں نے درامی تو نینتیز ہی شروع کر دیا تھے نینتیز کے انٹ میں نینتنین کے انٹ میں میں کچھ پیلے لکھی تھے جیو کے لئے ایک سیلیز چل لہی تھی تو مجھے شوق ہو گیا تھا تیونکہ میں جب پی ٹی بی کی کبریش کرتی تھی دراموں کی تو اس زمانے میں فارغ جب بیٹھ ہیتی تھی تو میں اس کے پر ٹھاکے پڑھنے لگتی تھی وہاں اس کے پڑھتے پڑھتے مجھے شوق ہوگا کہ میں بھی خود لکھوں تو میں نے کوشش کی میں نے جیو میں جب وہ شروع ہی تو انہوں نے کہا رہے ہیں نئے رائٹرز کی ضرورت ہے میں گئی وہاں میں نے بتایا کہ میں نے ابھی تک لکھا کچھ نہیں کہ کوئی بات نہیں آپ کو ہم لائن دے رہے آپ لکھیں تفاق کے بعد ان کی لائن میں میں نے لکھا انہوں نے اپروف کر لیا دو پلیز میں نے چلے تو زمانے پھر میرا کافی نام بھی ابھی مجھے یاد نہیں ہے کافی عرصہ ہو گیا تو جیو سے بیسکلی آپ نے سٹارٹ کیا ہاں جیو سے سٹارٹ کیا تھا لیکن پھر اس کے بعد بہت گئے پا گیا کیوں پھر میرا خیال ہے میں 2009 میں سٹارٹ لیا دوبارہ میں نے اچھا خود ہی چھوڑ دیا تھا بیچ میں میں نے پھر فرزت نہیں ملی یا پھر بہت زیادہ ریجیکشن بہت ہوتی تھی لیکے جاتی تھی سکرپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے آپ تو آپ کو نہیں آتا صحیح معنوں میں مجھے اس وقت نہیں آتا ہوگا میں غصہ تو اس وقت بہت غصہ آتا تھا دو تین پلیس تو آپ لکھ چکی تھی تو اب ریجیکشن کے بعد ریجیکشن مل رہی ہے لیکن مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ اس وقت لکھنا نہیں آتا تھا مجھے لکھنا بھی سکرپ لکھنا ایک ٹیکنکل کام ہے پھر چینج کب آیا پھر کب آپ نے سوچا ہے مجھے ریجیکٹ ہوتی رہی چیز اور لوگ مجھے بتاتے رہے کہ اس میں یہ گلتی کی آپ نے اس میں یہ گلتی کی تو میں اگلی دفعہ اور زیادہ محنہ سے کام کیا میں نے ہمت نہیں ہاری اور مجھے جب موقع نہیں ملا کہ میں لکھ نہیں سکتی اور پرنٹ میڈیا کے دور ختم ہو رہا تھا میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا تو میرے بہت اچھے دوست اور میرے بھائی فسی باری خان اور مظہر مہین میرے فیملی تم سے دونوں سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں گھر میں فارغ بیٹھے اتنے تعلقات ہیں آپ کے شو بیز میں اتنا کام کیا آپ آجائیں پروڈکشن کی طرح تو پہلے تو اس کوڈینیٹر آپ کام کریں لوگوں نے راپتہ ہمیں کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کریں میں گئی اور اتفاق کے بعد ایک دن میں نے کام کیا اگلے دن مجھے مظہر کا پلے وہ ٹی بی بین کے لئے کر رہا تھا اس نے مظہر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اسیسٹ کریں گی میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے اور میں نے کہا نہیں نہیں میں نے کہا نہیں کر سکتی ہی میں نے بالکل انکار کر دیا روبینہ اشرف کا پلے تھا مظہر نے کہا میں آپ کے علاوہ کسی پر نہیں کر سکتا آپ کریں گے اور میں آپ کو بتا دوں گا ہاتھ پکڑ کے ساتھ مجھے بٹھا دیا مونیٹر کے سامنے بس کرنا ہے آپ کو میں بیٹھی اس نے ایک دن دو دن مجھے بتایا وہ پلے میں نے کر لیا اس کے بعد اس نے پلے آپ ایڈیٹ کریں جا کے میں نے کہا ایڈیٹ کیا چیز ہے اس نے سنجھو کہ مجھے مظہر نے سمندر میں پھیک دیا کہ اب آپ تیرنا سیکھ لے تو میں نے کر لیا اس کے بعد پھر میں مظہر کے ساتھ میں نے بہت کیا پلے ایسسٹ کیا میں نے پھر ٹی وی ون میں میں پروپر کام کرنے لگی پروڈکشن مینجر کے ہیسے ایسے پروڈیسر کے ہیسے ایسے سیریل بھی کیا سیریز بھی کیا پھر جیو کا بھی کیا ہم کا بھی کیا سارے چینل کے لیکن سی پروڈکشن اس دور میں کوشش کی کہ میں لکھ لوں کچھ لیکن میرا سکرپ اپروو نہیں ہوتا پہلا سکرپٹ اب اپروو ہوا 2009 میں سید آتیف حسین مرہوم انہوں نے پہلے تو اس نے مجھ سے لکھوائی ایک سیریل جو انڈس کے لیے تھی وہ سیریل میں نے کی اور وہ سیریل آن ایر بھی گئی آتیف کو مجھ پہ بہت بھروسہ اور آتیف کہتا تھا کہ آپ لکھ سکتی ہیں آپ حوصلہ نہیں ہا رہے ہیں اگر لوگ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نہیں لکھ سکتی ہیں آپ کا سکرپٹ سہی نہیں ہے تو آپ اس بات کو دل پہ بلکل نہ لیں آپ لکھ سکتی ہیں آتیف کے لئے جو میں نے سیریل لکھی تھی اس میں محب مرزا اور آمنا شیخ تھے اور بہت اچھی کاز تھی بہت اچھی وہ تھی وہ ملک سے باہر بھی اس کو شوٹ کیا تھا آتیف نے کہا کہ آپ تو لکھتی ہیں تو مجھے لگتا جو میں سوہی چرم وہ آپ لکھ رہیں گے اسی نے پھر مجھے بھیجا اس کی سیریل میں نے پہلی پہلی سیریل میری وہ تھی اگر تم نہ ہوتے اس کا نام تھا اور وہ دراما سیریل تھا دراما سیریل تھا وہ انڈس سے چلا تھا 26 اپسوڈ کا تھا اس کے بعد اس نے مجھے بولا کہ آپ وہاں جائیں سکس سگمہ اس نے بھیجا وہاں آپ جائیں اور میں نے ان کو بتا دی ہے آپ کو اپنی لائن لے کے جائیے تین جانچ لائن میں لے کے گئیں اور ان ان کو بتائی اور سیریہ ت material پر کر لیا تو اس وقت پڑھ کے تو انہوں نے بولا کہ آپ لویاوں نے پھر مجھے بتائیا پی کریں تو انہوں نے جو پہلا مجھے بتائیا کبھا تو انہوں نے ایر وائی بھیجا ایر وای بھیجا تو ان کے اطفاق اس وقت حالان کہ اس ر促 وائی نےột طرح سے فرات اللہ کو لیا ؛تہ اپمیوں نے پھر مجھ wtih اپسوڈ اللہ اپسوڈ اللہ came amd اس کا نام تھا تہلیز نام تھا روبینا شپ نے مین کریکٹر کیا تھا اس میں اور اس کی تقریباً تین سو اکسات چلی تھی سو اپروف ہی تھی سو جب ختم ہونے لگی تو انہوں نے کہا بہت ہیٹ ہے آپ آگے لکھیں پھر میں نے سو اپچاس لکھیں یہ وہ زمانہ تھا جب یہ سوپس آگے تھے تین سو کے بعد بھی ہمائیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نا پلیز آپ چھوڑیں نہیں اس کو آپ اس کو لکھیں میں نے کہا میں آپ کیا لاؤں گی اس میں اور نہیں چیز لکھوالو بھائی لوگ تھک جاتے ہیں بہت ہوں گے آپ بھی نا اس نے بہت مجھے کہا کہ آپ لکھیں میں نے کہا میں دوسرا کچھ کر لگا تمہارے لیے اچھا کیا پھر اپرے انسوئر پرسورٹ کے بعد چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اے ایر وائی کے لیے لگتار میں نے چھے ساتھ پروجیکٹ کیے ایک سیریل کیا فہد مصطفہ کے بیگ بینگ سے مریم کیسے جیے پھر میں نے آئی دریم کے ساتھ بھی کیا میں نے کام ہم کی طرف چلی رہی تھی ہم ٹی وی سے جاوب کی آفر ہو گئی جاوب کی آفر کے میں جاوب کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہاں میں مہمونت سے دکھی ہوتی ہیں ان سے میرے پرانے تعلقاتے ہیں انہوں نے میری کوئی بات نہیں سی نہیں کہیں آپ بیٹھ جائیں بس مجھے تو آپ کے ساتھ کام کرنے لیکن ایک سال سے زیادہ نہیں کر سکی میں اس کے بعد ان کے لیے بھی دو تین پروجیکٹ کی بہت آج کل تو آپ لکھ رہی ہے اب تو پروپر میں آپ لکھ رہی ہے تو فطرت کیسے آپ کا انیشیٹیف تھا یا چینل نے یا پروڈکشن ہاؤس نے آپ کو بولا کیا ہوا نہیں میری خود لائن تھی اصل میں جب میں بھروسہ پیار تیرا کر رہی تھی وہ سیریل میری جب گئی تھی اپروف ہو گئی تھی جیو کے لیے اس زمانے میں جیو کی ٹیم تھوڑی چینج ہو گئی تھی عبداللہ کادوانی آگئے وہاں پہ تو میرا کام ہوا باتھا پچاسے پیسوٹ کا لیکن رو گیا تھا وہ جب عبداللہ آئے وہاں پہ اور انہوں نے بولا اس زمانے وہ غزالہ نقوی ہوتی تھی ان کو بولا کہ ہمیں کوئی تیار پروڈک چاہیے اگر کسی کے پاس ہے کسی رائٹر کے پاس لے 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 وہ فوراں شوٹ پہ جائیں گے غزالہ سے میری اچھی دوستی تو اس نے مجھے کال کی اس نے کہا کہ آپ اگر کچھ ہے تو دے دیں میں نے کہا لکھا با تو کچھ نہیں بس صرف جیو میں یہ پڑھا ہے اگر وہ دینا چاہیں تو تو کہ آپ تو جیو کا عبداللہ ہی کر رہے ہیں تو آپ دے دیں میں نے کہا دیکھ لو اس نے دیکھا پچاس اپیسوڈ لکھی فطرت کی نہیں یہ بروسہ پیار دے رہا ہے انہوں نے اپروف کیا کر لیا اس کے بعد وہ لائن ایسی تھی بنیوئی اپیسوڈ بھی لکھے ہوئے تھے اسی زمانے میں جب یہ چل رہا تھا انہوں نے کہا دوسری لائن دیں تو میں نے فطرت کی دے دیتی یہ ایک لڑکی کی کہانی تھی اور وہ آج کل کے بچوں میں یا ینگ جنرشن میں جلبازی میں سارے کام انہیں کرنا ہے اور انہیں چاہیے انہیں بس ہوتا ہے کہ بس ہم نکلیں اور سب کچھ پا لیں لیکن سفر تائے کرنا پڑتا ہے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا میں نے اپنی لائف ایسے گزاری بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ تحمل سے کام لیں زینہ پر زینہ چڑھیں اوپر تو زیادہ بہتر ہے تو میں نے ایسی ایک لڑکی کی کہانی جو زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس ظاہر ہے سیدھے راستے سے چل کے وہ پاہ نہیں سکتے اس کو جلدی چاہیے تو یہ کسٹیں آپ نے شروع سے ہی اتنی ہی لکھی تھی 90 نہیں کسٹیں میں نے کم لکھی تھی کم لکھی تھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیوریشن میں ہو جاتا ہے اکسر میرا کانٹینٹ زیادہ ہی ہوتا ہے جہاں جہاں بھی لکھا ہے ہمیشہ میری اپیسوٹ زیادہ نہیں اس کے بعد میں کوئی سکرپٹ کو چینج کیا یا شروع سے ہی دماغ بھی تھا نہیں میں نے کچھ چینجز میں نہیں کیا تھا اتفاق کے بات ہے یہ جیو کے دو نو پروجیکٹ مرے واحد ہیں جن میں کوئی چینجز نہیں آئی کانٹینٹ ٹیم نے بھی مجھ سے کوئی ری رائٹ نہیں کرایا ہاں ڈسکس ہوتی تھی کوئی سیچوشن ہے کوئی لائنز ہے کوئی سین ہے وہ میں چینج کر دیتی تھی ڈیریکٹر سے میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح کر دے میں نے کر دیا لیکن کہانی میں کوئی چینج نہیں آئی اچھا یہ بتائیں شروع سے تھا کہ سات دن چلے گا یا آپ کو نہیں پتا تھا یہ شروع سے نہیں تھا پانچ دن کا ہی تھا لیکن جب پوپولر اتنا ہوا کہ پھر انہیں سات دن کا کر دیا اس کو انہوں نے خود ہی کر دیا تو ریسپونس کیا سار ہے فطرت کا آپ کو کیا فین ریاکشن کوئی میسیج کوئی ایسی چیز جو آپ ہم سے شیئر کر سکیں اصل میں ریسپونس تو اتنا ہے کہ میں خود حیران تھی کیونکہ میں نے کہانی لکھی لیکن پہلی دفعہ یہ تھا کہ میں نے ایک بولٹ سبجک کو اٹھایا تھا اس سے پہلے میری کسی کہانی میں ایسی چیزیں نہیں ہیں اس کے ڈریسر پہ بھی بہت تنقید ہوئی اس کے کہانی پہ بھی بہت ساری ہوئی اس کے کہانی پہ بھی بہت ساری ہوئی تو میں نے تو مطلب بس لکھ دی ایک کہانی کیونکہ کہ کہ کہانی تو کوئی بھی ہم سے الگ ہوتی نہیں ہماری دنیا میں ہمارے معاشر میں ہر طرح کے کریکٹر ہیں اگر ہم سب اچھے ہی اچھا دکھاتے رہیں تو پہ کیسے ہوگا ہمیں برا بھی دکھانا اس کا انجام بھی دکھانا اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس راستے پہ چل کے کیا ملتا ہے تو میں نے اس لئے دو کریکٹرز اس میں رکھے دونوں بہنوں کے مختلف ایک بہت اچھی ہے بہت بہت بری ہے میں پوچھتی کہ ریاکشن کوئی کسی کا کوئی کومنٹ یا کوئی واقع ہوا یا کچھ آپ نے دیکھا پڑھا یا کچھ جو آپ کے دل کو چھو گیا یا آپ کو یاد ہے جو آپ شیئر کر سکیں میں کہوں کے نہ کہوں کے مجھے کوئی مطلب کہ ایسا رسپونس ہر کس نے تعریف کی میں سے وہ اس سے حیران تھی جیسے میرے نیبرز ہیں میں جہاں رہتی ہوں میرے نیبرز میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ میں رائٹر ہوں کیونکہ میں بڑی سادہ سی ہوں میں گھر میں بھی رہتی تو گھر کے باہر کام سب میں خود ہی کرتی ہوں میٹ ہے بھی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میرے گھر میں پچھلے دن ایک تقریب تھی تو میرے نیبرز آئی ہوئی تھی اس گھر میں میں ابھی آئی ہوں تو وہ آپس میں بات کر رہی تھی فطرت ڈراما دیکھنا ہے تو میں وہیں بیٹھی ہوئی تو تو میں نے کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں نے لکھا تو میں نے کہا آپ لوگ دیکھتے ہیں تو کہیں گے ہاں ارے اتنا لا جواب ڈراما ہم تو پہلی دفعہ ایسا کوئی ڈراما ہے جس کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور ہم سوچے اگر یہ ختم ہوگے تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس تو کچھ کرنے کو نہیں ہوگا میں نے کہا کیا واقعی ہے تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس کو لکھا کس نے کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا رائٹر کا نام بھی نہیں پتا کہ میں نے کہا بہت ہے ہمیں نے تو رائٹر کا نام بھی نہیں پتا تو میں نے کہاρόنے کا نام میں نے کہا تو وہ بہت ہیراعی ہے تو وہ ہرانی ایک یقین ہی نہیں محبتہ ہOK نہیں محبتہ ہمیں وہ کہتے ہیں ایک کیا ہمیں Smoke کہا ہے کہنہیں ایسا شریح آسی کہہ ہیں تو انہوں نے چلی رہی ہے دو چار دوس کے بعد نہ پھر وہ آئی ن کو پتا تھا میرا نام آمی تب انہیں ایک کیا رہا ہے پھر انہیں ایکام دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ سوری ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ لیتے ہیں آپ لگتی تو ہیں نہیں پچھلے دنوں ایک ورک شاپ میں جانا ہوا وہاں بھی ایسا ہوا کچھ خواتین تھی تو اسکرپ کے حوالے سے مجھے لیکچر دینا تھا تو خواتین جتنی ہوا بیٹھی تھی برنا بیس وہ سب یہی آکے ملنے ہی اسے کہہ رہی کہ واقعی آپ نے لکھا ہے میں نے کہا ہاں میں نے لکھا ہے لگتا تو نہیں ہے تو میں نے کہا کہ کیسے لگنا چاہیے ہاں میں بھی پوچھتا تھا کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ مطلب کیا نہیں لگتا ہاں میں نے کہا کیسے لگنا چاہیے آپ کے ایک ہمارے ذہن میں ایک امیج تھا میں نے کہا کیا امیج تھا کیا رائٹر کیا الگ سی چیز ہوتا ہے دنیا سے کہ نہیں شایدہ بہت سادہ ہیں آپ کا درامہ دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت بول کسیم کی خاتون ہوں گی میں نے کہا کیوں میں بھی تو اسی دنیا میں رہتی ہوں وہ سارے کریکٹرز میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں ضروری تو نہیں کہ جو جیسا ہو بیسا ہی لکھیں مجھے تو سب کچھ دیکھنا اور لکھنا ہے اور میں بتاؤں تمہیں رابیہ کہ میں تو صرف کہانی دھوننے اور کریکٹر دھوننے کے لئے بسوں میں سفارہ آج بھی کرتی ہوں بیگنز میں بیٹھتی ہوں یہاں تک کہ فور سیٹر جو چنچی چلتی اس میں میں بیٹھتی ہوں تو اسے کیسے کہانی دھونتی ہیں کریکٹرز ملتے ہیں مجھے میری جو دہلیس کی کہانی تھی وہ ایک کریکٹر پہ تھی کس پہ؟ گارڈین میں ایک خاتون ہے جو ڈال چاول بیجتی ہیں اور انہوں نے ایک سوزوکی رکھی بھی سوزوکی میں ہی پتیلا رکھ کے وہ بیجتی ہیں ان سے میں ملی تھی بہت سالوں پہلے ان سے انسپائر ہو کے آپ نے بھی ان سے میں نے کہا دیکھو یہ عورت ہے اس کا کام کر رہی تو میں نے کہا کے لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے پھر کہانی بنا لی اور وہاں میں نے دیکھا لوئر کلاس کی لڑکیاں بھی شو بیز میں آنے کے لیے موڈلنگ کے لیے افتنگ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی ہیں وہاں لڑکیاں آتی تھی میرے پاس آتی تھی مجھے کہتی تھی بس مجھے چانس دلا دے بس مجھے ایک چانس دلا دے میں پہلے تو سب کو سمجھاتی تھی کہ اگر دیکھو ٹیلنٹ ہے تمہارے اندر اور لگ بھی لگ بھی ضروری ہے تو تم کامیاب ہو سکتی اس میں بہت پیشنس چاہیے تم چل سکتی ہو دو سال تین سال انتظار کر سکتی ہو نہیں ہمیں تو فوراں چاہیے اور اگر چانس مل گیا تو پھر پیسے کتنے ملیں یہ بھی سوال ہوتا تھا یہ سب چیزوں کا اگر بھول جاؤ تو پھر کام کرو تو وہاں میں نے لڑکیوں کو دیکھا کہ اس میں کتنی جلوازی تھی کہ بس ہم جلدی سے اسکرین پہ آ جائیں پاپولر ہو جائیں ہمارا نام ہر طرف چلنے لگے اور ہم یہ جو ٹاپ کی اکٹرس ان کے ساتھ ہمیں کڑے ہو جائیں تو آپ نے لڑکیوں کو یہ سب چیزیں رافیا کر رہی ہے فاریا کر رہی ہے فاریا کر رہی ہے آپ نے ایسی چیزیں ایکچولی میں لڑکیوں کو کرتے ہوئے دیکھا میں نے ایسی لڑکیوں کو دیکھا سب شو بیز میں نہیں عام زندگی میں بھی دیکھا ہے میں نے عام زندگی میں اپنے آس پاس بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ضروری نہیں کہ میں شو بیز کی بچیوں کو بولوں کہ وہ ہی ہیں نہیں آپ پیشے بیٹھی لڑکیوں کو بھی دیکھیں لڑکیوں کو بس آج کل شوق ہے اچھی شاپنگ ہو برینڈ کپڑے ہو اور شاپنگ ہو دبائی کی سیار ہو وہاں جا کے شاپنگ کر لیں اور جگہوں پر چلے جائیں یہ سب چیزیں لڑکیوں کے اندر بہت زیادہ ہو گیا اس کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا وہ کریکٹر میں آنکھوں کے سامنے سے گزرایا بہت بار تب میں نے لکھا وہ اور پھر آپ نے اس کو پھر بیلنس آؤٹ کیا کیونکہ میں پورا بیسے لکھنے سکتی رافیا سے بیلنس آؤٹ کیا ضروری تھا یہ کرنا اور ہارس تو یہ جب کہانی آپ لکھ رہی تھی کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہانی میں بہت ٹویسٹ ان ٹرنز ہے مطلب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ الیزے کا گھوا ہو جائے گا وہ تھا جب میں فطرت کو فالو کر رہی تھی بہت ہونسی بتاؤں کہ میں دیکھ نہیں رہی تھی ٹھیک ہے لیکن میں فالو کر رہی تھی جب الیزے کا گھوا ہوا تو پھر میری اگدم سے اٹنشن اس ڈرامے نے لی اور میں نے کہا اچھا یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ جو سارا گیا بیلال کا وہ کیسے آئیڈیا ہے آپ کو شروع سے ہی تھا کہ الیزے گھوا ہو گی مجھے پتا ہے لیکن جب آپ لکھا ہی تھی کبھی کبھی ایسا تھا آپ چل رہے ہوتے پر آپ سوچتے ہیں اچھا ایسے کر دیتا ہوں تو زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے زیادہ تر جو میں نے پروجیکٹ کی ہیں وہ میں سکرپ لکھتے میں میرے دہن میں ہپننگز آ جاتی ہیں اس ڈرامے کی خوبی یہ تھی اس میں ون لائن میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ون لائن میں یہ ساری چیزیں میں نے ڈالی تھی کہ شروع سے آخر تک کچھ نہ کچھ ہوتا رہا تو علیزے کا جو کیڈنیپنگ سین تھا وہ بھی میں نے لکھا ہوا تھا مجھے ڈر بڑا لگ رہا تھا میں نے کہا او گاڈ یہ تو اپنی بہن کو ہوا کر آ لے گی لیکن خیر اتنی عجیسی باتیں میں نے کہا شکر اس کی بہن بجگی پتا چلا کہ علیزے اس کی جگہ قربان ہو گئی اصل میں بہن کو کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچا بھی رہی تھی میں نے رشتوں کو اتنا زیادہ خراب نہیں کرنا چاہتا کچھ بھی وہ سگی بہن تھی وہ ماں تھی وہ رشتے بڑے مقدس ہوتے ہیں کچھ بھی کرنے سے پہلے اس نے تھوڑا سا سوچا بھی بلال کو اس نے پہلے انکار کیا کہ نہیں میری بہن تو وہ ہسکچا بھی رہی تھی لیکن ان لوگوں سے اس کو بدلہ لینا تھا انہیں تو اس کو تبھا کرنا تھا اس لئے اس نے علیزے کو کیا لیکن مجھے بس ویسی خیال آرہا تھا بہن ہی دکھاتے جو اتنا اپورٹن رشتے سے تھوڑا سا نا مجھے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ریالٹی میں ایسے کیاریکٹر دیکھیں تو پھر وہ اس کو قریب لانے کے لیے جب یہ بہن والی چیز آ جاتی ہے تو بہت میں بھی میں کہوں گے 0.001% شاید نہیں ہی ایسا ہوتا بھی ہو کہ بہن کرتی ہو لیکن majority of the cases میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ اتنے نازک تعلق جب اتنے خوبصورت تعلق ہم جب اس طرح دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں ہوتا ہے کہ we wish کہ رائٹر نے اس کو رلیشنشپ تھوڑی سی چینج کر لیتے تو آپ کا کوئی ایک سپیسیفک ریزن تھا بہن کو اس طرح دیکھانا اس میں بھی میں بتاؤں کہ کل تو خیر پہلے شاید میں اتنا نہیں جانتی کہ اتنا ہوتا ہے آج بھی ایسے ایسے کریکٹرز موجود ہیں ایک فیملی میں بہن نہیں ماں اور بیٹی کے کریکٹرز میں موجود ہیں تو میں نے فاریہ کو اس لئے بنایا اور فاریہ کے میں نے لوجک بتائی ہے اور فاریہ کا بیک گرونڈ بتایا کہ کیوں وہ اس لائن میں گئی فاریہ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی میٹرک کی بچی کیا ہوتی سولہ سترہ سال کی تین ایجر بچی اس کو جو ماحول ملے گا اس میں چلی جائے اس کی ماں کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ بیٹی کو کچھ بتا کے سمجھا کے پھر باہر نکالتی اس نے بولا بیٹے پیسے کماؤ جب بیٹی پیسے کماؤ کے لائی تو اس نے بیٹی کو یہ نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ رہی اس نے پیسوں کو دیکھا لیکن پر یہ چیز اس کی چھوٹی بیٹی کے اور بھائی کے ساتھ تو نہیں ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ چھوٹی بیٹی پر لوڈ نہیں پڑا پہلا لوڈ پہلا جو وہ ہوا وہ فاریہ کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ اس کے بعد آئی اس کے بعد اس کا نمبر آیا لیکن جب تک اس نے ہوش سنبھالا اور اپنی بہن کو دیکھا دیکھو فترت بھی ہوتی انسان کی فترت نام کی ہوئی جانگی ہے فترت بھی ہوتی انسان کی میری فترت جیسے ضروری نہیں کہ دوسری بہن کی بیسی ہو ایک جیسا ہی ہوتا ہے فاملی ہوتی ہے خون کا تعلق ہے اور آپ کی اپرنگنگ بھی ایک ہی لیکن تربیت بھی بہت کون کرتی اس کی تربیت اب جو چھوٹی بہن تھی وہ ماں کے باتوں پر اتنا نہیں چلتی تھی وہ ماں کے احترام بھی کرتی تھی محبت بھی کرتی تھی اس سے لیکن اس کے کہنے پر نہیں چلتی تھی جب وہ کہتی یہ نوکری چھوٹ کیا ملتا ہے تمہیں اس سے دوسری جگہ دیکھو فادیا کو کیسے کریں تم بھی اس طرح کا کوئی کام کرو اس بہن کو اتنی سوچ تھی شروع سے اس کے اندر یہ تھا کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا جو بہن کرتی ہے مجھے پیسہ نہیں کمانا مجھے عزت سے کمانا ہے تو یہ سوچ دونوں کی مختلف تھی وہ اس کے لئے پیسہ اہم تھا اس کے لئے عزت اہم تھی مجھے مزہ بھی آرہا تھا لیکن مجھے یہ بھی تھا کہ سٹوری کو آگے لے جانے کے لئے ٹویسٹ پر ٹویسٹ ڈالنے کے لئے کیا ضروری ہوتا ہے کہ ہم سازشیں دکھائیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈرامتائز کرسکیں سازشوں کے بغیر تھوڑا سا مجھے سٹار پلس کا ایک دم سے یاد آجاتی ہے صحیح کہہ رہی ہو لیکن ہم اب جو آج کا دور چل گیا آج تو ریٹنگ والی مصیبت سب سے زیادہ آگیا ہر چینل کے پاس ریٹنگ کا اتنا مسئلہ ہے وہ چاہتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ نہ ڈال دیں مسالہ ضروری ہوتا بلکھل اور یہ سب چیزیں ہمیں ڈالنی پڑتی ہیں نہ چاہنے کے بہوجود ڈالنی پڑتی ہے کہ کوئی چینل بولتا دیکھیں اگر آپ نے ایک سین لکھا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں نے ایک سین ایک سیچویشن ایک سین میں ڈالی تو میں کچھ سین کے بعد یا اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ اس طرح کی سیچویشن ڈال دیتی تھی اب نہیں ڈال سکتی اب تو نہیں ہو سکتی ہم ہی آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کیوں کی آپ نہیں اب ہمیں ہر سین میں ایک نئی چیز چاہیے اور ایسی چیز جو لوگ چونک جائیں جیسے دیکھیں ڈرامہ چلتی اس سے دیکھیں جیسے مجھے چونکایا آپ نے علیزے کو اگوا کر کے لیکن مجھے بس یہ تھا کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے لیکن پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی بنگلاندیشن بھی لڑکیاں تو اگواں ہو رہی ہیں اور وہ جو آپ نے دکھایا وہ چیز ہو بھی رہی ہے مجھے لگا کہ وہ ایک رکھ ہے سوسائٹی کا جو بہت ویلڈ ہے اور اس سے بھی شاید بری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن بس یہ تھا کہ ہم شاید یہ دکھاتے کہ اگر ہم کسی طریقے سے رائٹر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ تھوڑا سا رشتوں کا رشتوں کا مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے پاس کہانیاں آپ نے بھی بتا رہی ہیں تو ہماری کہانیوں میں سازشیں نہیں آتی تھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا تو بس میں وہ ہی کہیں جیسے جھوٹ بول کے وہ کرا دیا تو اس کی جگہ ہم تھوڑے سے ریلسٹک ٹویسٹ ڈالیں تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دن میں دو اپیسوڈ دکھائیں ہمیں فطرت کی تھوڑا سا ہمارا چلتا رہا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ شہباز کو خیال کی نہیں آیا کہ ڈین اے ٹیسٹ کرا لے یہ سوال صرف میرا نہیں ہے یہ آڈینس کا ہے یہ میں نے آڈینس کا سوال پوچھا ہے وہ کومنٹ سے بڑھا رہا تھا میں یوٹیوب پہ جا کے میں دیکھ رہی تھی سب نیچے لکھیں لوگ جذباتی ہو کے شہباز کے لئے کیونکہ فاریا نے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تینسرا چکمہ دیا ہوا تھا اصل میں وہ بہت شورٹ پیریٹ تھا جب وہ بچی اس کے پاس آئی اور بہت جلدی اس کو پتہ بھی چل گیا تھا اور اگر اس نے وہ سب کچھ نہیں کرایا تو ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو تسلیح دے رہا تھا کہ میرے اولاد ہیں اولاد کی خواہش اس کو وہ کیا ہوگا اس کو ڈر لگ رہا ہوگا میں چلو بچی تو مل رہی ہے مجھے اور اس کی بی بی کو بھی یہی تھا کہ ہمیں ایک بچی مل جائے گی اور جہاں تک ان کی ڈیورس کی تھی تو انہوں نے آپس پہ پہلے بات کی ہوئی تھی ڈیورس نہیں ہوگی تو بچی تو مل جائے گی ہمیں اس بہانے تو یہ تھا کہ اس کو اتنا موقع ہی نہیں تھا نہ اس نے سوچا اس طرح جانے اس نے پیپرز دیکھ لیا کہ آپ اس نے لیگل بچی بچی کے دکھا دیا اس نے بس مجھے تسلیح یہ ایک پوائنٹ ہے جو مجھے بلکل خیال نہیں ہے اور رائٹر سے بات کرنے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ وہ کیاریکٹر آپ نے لکھا ہے تو آپ نے بتایا اس کی سوچ کہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں ڈی اے نے اس کا خطشہ پرووز نہ کر دے اور بچی ہات سے نہیں کر جائے گی بچی ہات سے چھوڑنا نہیں چاہتا تبھی جب وہ بچی چلی بھی گئی تبھی وہ اس کو تھا کہ وہ اس کو لینا ہے صحیح کیا ہے تو جب آپ لکھ رہی تھی آپ کے دماغ میں کوئی لوگ تھے ایکٹرز تھے کہ یہ میں یہ چاہ رہی ہوں دوسری لے اور اس کو بہت سارے مسئلہ ہوتے ہیں تو آپ جب پہلے میں شروع میں بتاتی تھی تو وہ بھی لینی پاتے تھے کبھی آرٹیسٹوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کبھی بجٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں جو میں بتاہوں وہ لے لے لیکن وہ مجھے بتا دیتے کہ ہم نے اس کے مدروں نے اس کو لیا تو مجھے صحیح لگتا تو ٹھیک ہے کونسا کے امر قیونے مجھے امرتے سوچ سا مشکل اس کے ساتھ فاریہ کیا چیلنج تھا اس میں فاریہ کیونکہ فاریہ برا بنانا چاہے برا ہی بنا ساتھ نہیں تھا اس کو برا سے برا بنانا تھا اب میں کیا سوچتا اس کے لئے کہ وہ اور کیا کریں اور کیا کریں اور ہر دفعہ نیا کچھ کرنا تھا تو وہ میرے تھا زہن میں جب میں نے ون لائنر لکھا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ون لائنر اپروب نہیں ہوگا اس میں چیزیں آگے تک لکھی ہوئی ہیں شاید اپروب نہ ہو لیکن جب میں اپیسوڈ لکھتے گئے تو سب چیز اپروب ہوتی گئی اور مجھے پھر بیٹ بیٹ میں میں نے کچھ چیزیں ڈالی بھی ہیں لکھتے ہوئے بھی لوگوں کے نظریں فاریہ پر تھی کہ فاریہ اب کیا کرنے والی ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں نے فاریہ کو جہاں اس نے پرائیہ اتنے ساری کی لوگوں کے ساتھ برا کیا لیکن ایک اس کے اندر کا سوفٹ کارنر بھی میں نے دکھایا شہباز سے پیار کرتی تھی وہ اس کو حاصل کرنے کے لئے اس نے وہ سب کچھ کر لیا تو پھر چھوڑا کیوں تھا شروع میں اس کو کیوں دھوکہ دے رہی تھی دھوکہ کیوں دے رہی تھی دھوکہ ہی ہو دہ رہی تھی کہ وہ آگے سے آگے جانا چاہتی تھی یہ بھی تو اتنی امیر تھا شہباز اس کو فیملی سے نہیں ملوارا تھا اس کو نام نہیں دے رہا تھا اسے ایک گھر میں رکھا ہوا تھا اس کے نام کوئی پاپرٹی بھی نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ میرے پاس سب کچھ آ جائے تو شہباز یہ کیوں کر رہا تھا میں یہ بھی زب اتنا پیادر سے کرتا شہباز کا کریکٹر شروع سے ایسا تھا بہت شائع کسیم کا بچہ تھا وہ اپنی فیملی کا ایڈیل لڑکا تھا جس نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی کبھی کسی لڑکی کو دیکھا نہیں فیملی کی لڑکی کو بھی بہتی عدب اور احترام سے دیوی سے بھی عدب سے بات کرتا اس کے ایمیج بنایا تھا خاندان میں اور اپنے گھر میں وہ ڈرتا تھا کہ میں نے اچانک شادی کر لی یہ حادثاتی شادی تھی اب میں گھر والوں کو کیسے بتاؤں کہ میں نے تو شادی کر لی ہے گھر والے لڑکی دھون رہے ہیں اس خوف سے وہ بتانی پا رہا تھا اور بیچ میں اس کا پیشنٹ جواب دے گیا بیچ میں اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جب اس نے ہمت کر لی کہ اب میں بتا دوں گا یہ بتائیں کہ خالد اور فاریہ کو سزا مل گیا تو بلال کیوں بج گیا بھائی بلال بج گیا اس لیے کہ دیکھو وہ تو سب سے زیادہ مطلب ہمارے یہی ہوتا ہے نا کہ دیکھو استعمال کرنے والی سب کو فاریہ تھی فاریہ کے گرد سب چیزوں گھوم رہی تھی مین کریکٹر ہمارا فاریہ تھا جس نے سب کو تباہ کیا اس کی سزا تو لازمی تھی سزا کس طرح سے دینی ہے یہ اینڈ کا میں نے تین آپشن لکھے تھے جو چینل لکھا وہ میں نے لکھتا ہے کون کون سے آپشن تھے آپشنس اس میں یہ بھی تھے کہ رہ جاتی زندہ رہ جاتی پارلائز ہو جاتی اور لاوارس کی طرح کسی سینٹر میں پڑی ہوتی یا پھر جیل ہو جاتی یا پھر مر جاتی تو مرنے والا کیوں چینل کی کیا لوجک تھی ہو سکتا ہوگا انہوں نے بتائی انہوں نے کہا نا یہ ٹھیک ہے یہ آپ کرنے میں نے وہ کر دیا تو اور کیا سوال کیا تھا تمہیں میں یہ پوچھ رہی تھی کہ بلال کو سزا کیوں نہیں ملتی بلال کے سزا کے بعد جہاں میں وہی میں بتانے لگی تھے تمہیں کہ ہمارا آج کا تو معچ رہا ہے ہمارے آج کے دور میں تو کسی کو بھی سزا نہیں ملتی لوگ دیکھو کیا کچھ نہیں کرتے ہیں دس دس مردر کر دیتے ہیں اور آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے زمانت بھی ہو جاتی باعزت رہا بھی ہو جاتے ہیں تو ضروری نہیں اس دنیا میں جتنے لوگ برائی کریں اس دنیا میں ہی ان کو سزا میں مل جائے جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اور خاص طرح پر وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس اختیار ہے ان کو سزا کبھی بھی نہیں ملے گی وہ سب کچھ کر جاتے ہیں اس کے پاس پاور بھی تھا اس کے پاس پیسہ بھی تھا فاریہ کے پاس نہ پاور تھی اور نہ پیسہ تھا آپ نے معاشرے کا ایک بہت ہی تلک رکھ سامنے دکھایا ہے کہ برا کرو لیکن پیسہ ہی تو بچ جاؤ گے اور غریب ہو تو برا کرو گے تو مارے جاؤ گے آپ وہ نہیں کر سکتے اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا کہ پولیس والوں کو ہی کچھ بھی کرتی بہرحال ہو لیکن یہ کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بے بسی کی موت مر گئی وہ مجھے لیکن یہ بات بتائیں کہ ڈراما ہوپ دیتا ہے تو ہمارے ڈراموں میں یہ صرف میں آپ سے نہیں بہت سمیں میں نے دیکھا ہے کہ ڈرامے میں رائٹرز جو ہیں وہ سزا دلواتے ہیں اللہ کی لاتھی سے ہم قانون کی سٹرنٹھ کیوں نہیں دکھاتے ہیں ہم ہوپ کیوں نہیں دیتے ہیں اپنے لوگوں کو معاشرے کو یا پبلک کو کہ جیسے آپ نے بولا مجھورٹی و دی کیسے میں نہیں ہوتا سپیشلی پاکستان میں بہت مشکل ہے عدالت سے انصاف لینا لیکن ہم دکھا بھی تو سکتے ہیں پوزیٹیو ہوپ بھی دے سکتے ہیں بلکل یہ تمہیں صحیح کہ ہم دکھا سکتے ہیں کیونکہ مجھے بڑا ہوتا ہے کہ خدا تو مقافات عمل تو ہوتا ہے دیر یا سویر سے تو وہ ہوتا ہے وہ تو ایک گیون ہے اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے ہم لوگوں کی وہ اب انسان سمجھے نہ سمجھے کہ اللہ آپ کو سزا دے رہا ہے ہوتا ہے لیکن ہم یہ دکھائیں کہ ہمارے ہاں اس جگہ کے کانون کی بھی کوئی ویالیو ہے شاید کسی کانوندان کوئی شرم آجائے دراما دیکھے کہ بہت سے ڈراما میں ہوتا بھی ایسا دکھایا بھی ہے بہت کم ہوتا ہے شاید کم ہونے کے وجہ ووجہات بھی یہی ہے دوسری بات یہ پروڈکشن کے حساب سے کر ہم دیکھا جائے شوٹن کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں تھوڑی سی پرابلنز بھی آتی ہیں بہت ساری کہ ہمیں پولیس تھانے میں جانا اور ہمیں عدالت میں جانا ان چیزوں میں ہمیں ہمیں تھوڑا سا نہیں وہ کرتے تو ہم تھوڑا جو ہے مذہبی سائٹ سے بھی تھوڑا سا بچ بچا کے چلتے ہیں اس سائٹ سے بھی تھوڑا سا بچ بچا کے چلتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت جگہ بے فز جاتے ہیں رائٹر بھی فز جاتے ہیں اور پڈکشن ہاؤس بے فز جاتے ہیں تو اس لئے بہت سا شاید لوگ سوچتے ہیں کہ خود ہی اس کو سردہ دلوا دو اللہ کی لاتھی سی دلوا دو تو زیادہ بہتر ہے حارس بہت زیادہ پرفیکٹ نہیں تھا ایسے انسان ایسے لوگ ہوتے ہیں اور اس نے علیزے کو بھی سہارا دیا اپنایا اور بہت عزت کے ساتھ اپنایا ایسے ہوتے ہیں بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اگر نہیں ہو کرو گی تو میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا بالکل ہاں تو وہ کیا انسپائر کیا آپ کو یہ کیاریکٹر لکھنے کے لئے میں نے دیکھے ہیں ایسے کریکٹرز ہمارے ماشر میں سب برائی تو نہیں ہے سب برے لوگ تو نہیں ہیں اچھے لوگ بھی آگے لانا چاہیے سب عورتیں زیادہ بوری ہیں یہ سب مرز زیادہ بورے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے کریکٹرز بھی ہیں میں نے بہت سے دیکھے ہیں ایسے کریکٹرز بھی تھے کہ ہمارے ہیں تلاک کوئی گالی سمجھا جاتا ہے کہ تلاک لے کے کوئی لڑکی گھر آگئی تو اس کے لئے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا ملے گا تو عمر والے لوگ بچوں والے لوگ لیکن میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ انمیریڈ لڑکے شادی کر لیتے ہیں ہمیں آج کل جہاں تک یہ سوچ ہے یہ ہماری ینگ جنریشن کی سوچ اچھی ہے آج کی لیکن ہمارے جو پہلے کے دور کے لوگ تھے ابھی تک اٹکے ہیں ابھی تک اس میں اٹکے ہیں اور عورتیں اپنے بیٹوں کے لئے جب لڑکی دھونڈنے جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں ایک خور پری ہوتی ہے لیکن اگر لڑکے اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو وہ دوسرے لحاظ سے سوچتے ہیں لائف پارٹنر ہے ہم ایسا چل سکے کے نہیں تو یہ اچھی چیز میں نے اس لئے دکھائی کہ لڑکوں کو تھوڑا ہو کہ ایسا بھی ہونا چاہیے بلکل ہوتا ہے مجھے فطرت میں بڑی یہ انٹرسنلی کی جہاں فاریا اتنی ایک چا میں ہمیشہ یہ دو زبابت کے ساتھی بات دیتے تو یہ ہو رہا تھا کہ وہ میں رافی اور فاریا میں میں ہمیشہ نہ کنفیوڈ ہو جاتی ہوں جہاں فاریا اتنا برائی کر رہی ہے میں اپریشیئٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سطرے سے اس طرح کے سوال بھی پوچھے بڑا ہے اپنے خاندان ان کا جو دکھایا جو اب ہم بڑوں کی بات کرے ہیں آپ نے بڑا بڑا مائنڈڈ خاندان بتایا وہ بھی accept کرتے ہیں چیزوں کو اور وہ ہلپ کر رہتے ہیں شہباز اور عرباز دونوں کو اور پھر عرباز کی تنکنگ بھی اور عرباز بہت تمیز سے اپنی وائف سے بات کر رہا ہے رسپیکٹ کے ساتھ وہ مجھے بڑا اچھا لگا ہارس کا کیلیکٹر آپ نے بہت پوزیٹیف دکھا رہا بس یہ مجھے تھوڑی سی بس وہ ہے کہ سازشے کم ہوں اگر ہو جائیں ہمارے ڈراموں میں ہو جائیں تو بہت اچھا میں تو خود چاہتے ہوں لیکن پھر پتہ وہ کہانی ڈریک کے لاتی ہے آپ نے یہ سیدھی کہانی لگتی ہے بھی صحیح ہے لیکن کیونکہ دیکھیں ریال لائف میں ہوتے ہیں ہوں گے ایسے مجھے تھوڑا سا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ کسی کو ایسی خیال آ جائے دماغ میں دیکھ کے کہ اچھا میں بھی جھوٹ بول کے کسی سے ساز دستخط کرا لوں میں یہ کر لوں یا میں کسی کو دھوکہ دے دوں کیونکہ ڈرامے میں تو آپ نے دکھایا کہ غلط ہو گیا لیکن ریال زندگی میں تو لوگ بہت طریقوں سے بچ بھی سکتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں غلط غلط وہ نہ ہو جائے تو میرے دماغ میں بس یہ باتیں آتی ہیں تو جیسے ہمارے وہ پرانے ڈراموں میں وہ ہوتا تھا کہ ایک نیچرل طریقے سے گھر کی پولٹیکس یا زندگی کیا اتار چڑھا اس سے چیزیں ہو رہی ہیں ویسے ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے اس سے اگر اس سے اگر ڈرامہ آگے چل رہا ہے تو بہت اچھا ہے بہت اچھی بات ہے بہت ارباز اور رافیا کا ٹریک بھی بہت مزے کا تھا وہ شروع سے ہی آپ نے یہ سوچا ہوا تھا شروع سے میں نے سوچا ہوا تھا رافیا پسند تو شروع سے ہی کرتی ہے وہ بڑے مزے کا ٹریس تھا پسند تو شروع سے کرتی ہے لیکن زائر اس نے بہن سے شادی کر لی تو اس نے بولا نہیں اب تو میری بہن کا حضبین ہے تو میں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی لیکن اللہ کو یہ بھی دکھایا کہ جذبی اگر سچے ہوں تو مل جاتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے پورا ہمیں ترپا ترپا کہ آپ نے اینڈ میں ہمیں دکھایا کہ دون میں نے تو میسیج بھی کہ میں نے کہا بھائی کب کچھ ہوگا مطلب ارباز کب کچھ بہے کرے گا اصل میں اس فیملی میں یا اس کہانی میں اتنا کچھ ہو رہا تھا کہ اس طرح ذہن میں جا رہا تھا پھر علیزے کی جب کیڈنیپنگ ہوئی اس کے بعد تو یہ لوگ سب اُلج گیا اسی میں انہیں بس یہ تھا کہ علیزے کو بچانا ہے کسی طرح اس کا فیجور دیکھنا ہے تو جب اس کا بھی سب کچھ ہو گیا سیٹل ڈاؤن ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے ارباز کے بارے میں سوچا ابھی آپ کا نیا پروجیکٹ کیا چل رہا ہے میرا جیو کا بھی ایک ہے نیکس پروجیکٹ میں ان کے ساتھ کر رہی ہوں چل گیا ہون شوٹ بھی؟ نہیں وہ ابھی میں لکھ رہی ہوں تو ٹائم ہے اس میں کیونکہ رمضان کے پلیز بھی لکھے جا رہے ہیں تو وہ بھی میں نے لکھے ہیں آپ رمضان کے لئے لکھ رہی ہیں کچھ رمضان کے سیریز چلتی ہے اس میں جیو میں مکافات اور دکھاوا کے نام سے اس کے میں نے پلیز لکھے اور بدگمان میرا ایک سیریل ہے ہم ٹی وی کے لئے وہ شوٹ پہ ہے وہ میں نے تھوڑا پہلے شروع کیا تھا تو وہ میں نے لکھ لیا تھا لیکن جیو کا بھی جو ہے وہ رائٹنگ ہو رہی ہے اس کی اوکی اوکی تو آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی فطرت اتنا ہوگا اب سب ختم ہو گیا ہے راپ اپ ہو گیا ہے تو کیا فیلنگز آ رہی ہیں فطرت کی تنی سکسس کے بعد آپ کے میں نے پہلے بلکل نہیں سوچا تھا کہ فطرت اتنا پسند کیا جائے گا اور جیسے میں نے ہمیشہ لکھا تھا محنت تو ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی لکھ رہی ہوتی ہوں میری زائے تقلیق ہوتی ہے محنت تو سب میں ایک جیسی ہوتی دل سے لکھتی ہوں دل سے کرتی ہوں امانداری سے کرتی ہوں لیکن فطرت کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ پسند کیا جائے گا حیران کن کامیابی ہے مطلب کہ جسے بھی پوچھا نا یا نہ بھی پوچھا تو لوگوں کے میسیج ہے فون آئے کہ میں ہم نے دے گا تقریباً لوگوں نے دے گا تو آگے یہ ہے کہ کوشش ہے اسی طرح ظاہر ہے اچھا ہی لکھوں گی آگے اللہ کی مرضی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر چیز آئے گی شکریہ بہت 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 کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں بڑے مزی کی انسائٹ دی کیونکہ وہ ہوتا ہے ہم در سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں کبھی کبھی نہیں ان کے جوابات نہیں بتا سکتے وہ ایکٹرز یا پروڈکشن ٹیم یا ڈراما خود ان سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا ہوتا ہے پھر رائٹر آتا ہے وہ آکے بتاتے ہیں کہ میرے کیارکٹر کے پیچھے یہ تھی یہ بھی میں سوچتی ہوں کہ کسی طریقے سے ایسا بھی کچھ ہونا چاہیے مطلب یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائیں وہ جب آپ جب بولڈ ہیں تو میں کہی ہوں ہاں یہ تو صحیح کہنی ہے شہباز نے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ہاں یہ تو ایسی لیکن جب میں ڈراما دیکھ رہی تھی تو مجھے ہو رہا تھا نہیں ایسا کیوں ہے اور میرے سوال بھی آپ سوال بھی سوالات آتے ہیں لیکن جب جس نے لکھا ہے بھائی اس طریقے سے ہے تو بڑے کنفیوزن دماغ سے کلیر ہو جاتے ہیں آرڈینس کو بھی زیادہ بہتر ایکشن کی سمجھ آتی ہے وہ بار بار نہیں پوچھتے بھائی ڈین اے تس کیوں نہیں کرایا تو کچھ نہ کچھ ڈائلوگ ہونا چاہیے رائٹرز کے ساتھ تو میں ویٹ کری تھی کہ ختم ہو جائے تو پھر ہم بلاتے ہیں اور پھر آپ بھی تھوڑا سا بیزی تھی لیکن اچھا ہو آج آپ نے ٹائم نکال کے میں نے بتایا ہے ہم ٹی وی کی سیریل کیوں جائے میں بہت بیزی تھی کیونکہ شوٹ پہ جا رہا تھا تو مجھے روزانہ جانا پڑھ رہا تھا تو شوٹ پہ چلا گیا اللہ کا شکر ہے تو تھوڑا سا ٹائم میں نے کہا کہ تم کافی دنوں سے مسجھ کر رہی تھی بہت شکریہ تمہارا تمہیں چھے یاد کیا بہت اچھا لگا تم سے مل کے تم سے بات کر کے بہت اپنا اپنا سا لگا اور میں تو انٹرویز دیتی نہیں ہوں بلکل مجھے پتہ ایم ویڈیو ٹائم دیا بہت شکریہ بہت شکریہ شایلیں آپ کو ہماری خواہش ہے کہ اللہ آپ کو اور ترکھی دے اور آپ ایسے سیگر زکھیں جسے لوگ کچھ سیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ کچھ اچھا مسجھ دے سکھوں بلکل انشاءاللہ بلکل آپ اپنا خیال رکھیے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ